سڑے وال مکڑا موڑ سڑے وال مکڑا موڑ سڑے وال مکڑا موڑ ہاں میں سرمان ساتھ شادی کرنا چاہتا یہی سننا چاہتے تھے نا تم تم جو چاہتے تھے میں نے کیا اب مجھے دو طلاق تمہیں کیا لگتا ہے تم طلاق مانگو گے اور طلاق دے دوں گا تمہیں جو کھو گی ویسے ہی کروں گا نہیں دیتا طلاق تمہیں چاہتے جو کرنے کر لو فدنا تم یہ رہی کر سکتے اگر اینی تمہارا ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے تم بیچ میں مت پولو یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے میرا اور تمہارا اب کوئی معاملہ باقی نہیں رہا تمہیں کل تک کا وقت دیتی ہوں اچھی طرح سوچ لو ورنہ 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 میں کوٹ میں جاؤں چاہتے ہیں 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اتنا بڑا فیصلہ آپ نے ایک دم کرتی ہے مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن نہیں صرف آپ پوچھ سکتے ہیں یعنی آپ ایک بار پھر سوچ لیں آپ کی بچی کا بھاگ بے تو میں بہت سوچ سامنجھ کی یہ فیصلہ کیا اب میں اتنا ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے رسکتے وہ اپنی غلطی پر نا دیں وہ اسے شادی تو نہیں ترعاتا یہ غلطی تو خدا بھی ماف کر دیتا ہے اگر یہی غلطی میں کرتی تو کیا وہ انجا ماف کر باتا ہے نہیں نا تو ہر بار عورت ہی اپنے گھر کو بچانے کے لئے قربانی کیوں آپ دل سے سوچھوئے دماغ سے دل اور دماغ کی جنگ تو بہت دیر کی ختم ہو جکے آپ کی لب محرش تھی جو جی یہ لب ایک دم کیسے ایسے ختم ہوگی میں اتنام سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی لیکن شاید اب محبت بھی نہیں کر پا ہوں مامو ساین تالہ کھول آئیے جناب مام کھول اللہ کا شکر ہے اینی بابی اینی بابی آگئی سچمان لگنار میں بہت خوش ہوں اینی بابی سب کچھ بھول کر لوٹ رہی ہیں کیا ہوا توش پریشان لگ رہا ہے کیا کہا پاپی نے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کوئی تو بات ہوئی ہوگی تیری ان سے تھوڑی دیر لگ کے اس کو بنانے میں بہت خصے میں تھی اچھا تو پھر مان گئے بابی ہاں مان گئی ہے پھر میں تو ڈر گیا تھا تیرے اداس چہرہ دیکھ کر اچھا بتا اور کیا کہا بابی نے کچھ نہیں کہہ رہی تھی کہ جلدی بیل ہو جائے گی ہم آزاد ہو جائیں گے لیکن ادنان تو نے بابی کو بتایا نہیں کہ ہم دونوں کے پاس یہ آخری موقع ہے اگر ہم نے زبا بیل نہ کروائی تو ہمیں جیل بھیج دی جائے گا بات کی ہے ناب کیوں پریشان ہو رہا تو پریشان کیسے نہ ہو یار میں تو تجھ پر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوں گا جانتا ہوں اچھا بابی کیا کے لئے آئی تھی نائب وکیل تھا ساتھ تو چل اچھا ایسی بہانے تیری وکیل سب سے بات تو ہو گئی ہے نا ہاں سب بات ہو گئی موسیقی 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 امی کیا یہ پانی ہے پٹیاں کرنے جا رہے ہیں کس کو پٹیاں کرنے جا رہی ہیں نمرا کو تیز بخار اسی کو پٹیاں کرنے جا رہی ہیں اسے بخار ہے اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں فون کیا تھا میں نے تمہیں لیکن تم نے نہیں اٹھایا سوری امی فون فون شاید سائلن پر تھا مجھے بتا ہی نہیں چلا ڈاکٹر کو دکھایا فون کیا اسے اپنے اسے داکٹر کی صوت نہیں ہے میں جانتی ہو وہ اپنے باپ کو مس کر رہی ہے امی موسم ایسا ہے بخار ہو جاتا ہے بچوں کو ٹھیک ہو جائے گی اب خامکہ پریشان ہو رہی ہے میں ماں ہوں اس کی جانتی ہوں کیا بہتر ہے اور کیا غلط ہے اس کے لئے ماں ہونا تو یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ بچے کے لئے ماں اور باپ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے ماں ہو تو موسیقی 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 ہنی تمہیں کیا ہو گیا ہنی تم مجھے چھوڑ دوگی میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں ہے میری غلطی اتنی بڑی ساسا میرے کیا کرو میرے تمہیں کیسے یقین دلوں کہ مینے تمہیں کبھی چھوڑ دے کے مرے سوچا دیتا تم محبت دو میری اینی میری بچی کی ما آہو میری بچی میری بچی کا کیا ہو گا نی سارہیو نے دوگا نی سارہیو نے دوگا مجھے ہری کو ہر حال میں بڑا رہا ہوگا ہاں غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں نا مجھ سے بھی ہو گئی مجھے سروں ماف کرتے گی سروں ماف کرتے گی مجھے ابھی مجھ سے بھی ہے نا وہ بہت چاہیگی وہ بہت بہت کرتے ہیں مجھ سے بہت 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 وہ ضرور کرتے کی سر میں نے کھنکہ لے پیاں دیکھو میں چاہتا تو نہیں تھا کہ تمہیں تمہارے بیزی شیڈیول میں ڈسٹرگ کروں لیکن لیکن اب میری برداشت کی حد ہو چکی ہے میں کچھ سبجھے نہیں کیا کہہ رہے ہیں سلمان میں سب جانتا ہوں سب جانتا ہوں کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی اس طرح تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا آپ غلط ہی پر ہے انکل آپ کی بیٹی کی زندگی میری وجہ سے تباہ نہیں ہو رہی اس کی اپنی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے اگر یہ اتنی بری ہے تو چھوڑ دو اسے آپ باپ ہو کر ایسا چاہتے ہیں میں سمجھا تھا کہ آپ اس کو سمجھائیں گے لیکن آپ کیا سمجھائیں یہ کہ تمہیں دل کھول کر آیاشی کرنے دوں اور تم بھی تو راتوں کو ایٹی لیٹ آتی تھی میں نے تو تمہیں آج تو کچھ نہیں کہا دیکھو سلمان تم مہرین سے میرے سامنے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی سوری میں تو بھولی گئے میں بات کس سے کر رہا ہوں لیکن انکل میں آپ کا ایک بات بتا دوں آج ہمارے گھر کے جس طرح کی حالات ہیں اس کے قصوروار آپ سلمان تم میرے پاپا کو بیچ میں نہیں لاؤگے مجھے کوئی شوق نہیں کسی کو درمیان میں لانے کا لیکن میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آجائے اس گھر کو ہماری بیٹی کو ہم دونوں کی ضرورت ہے ہم دونوں مل کے ایک کمپلیٹ گھر دے سکتے ہیں اس کو لیکن مجھے صرف یہ بتا دو کہ یہ سب ہوگا کیسے صرف اگر تم میری بات مانتا تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے حکم کے مطابق چھتے تم چاہتے ہو کہ میں گھر میں رہوں کھانے پکاؤں صفائیاں کروں سارا سارا دن بیٹھ کر تمہارے آنے کا انتظار کروں اور جب تمہارا دل چاہے تب تم گھر واپس آؤ سوری سلمان میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی اور نہ ہی یہ مجھے قبول ہے تو پھر تم کیا چاہتی ہو مجھے میری بیٹی چاہے اور میرا خیال ہے کہ میں اسے تم سے زیادہ بہتر طریقے سے پال سکتی تو میں دیکھ ہی رہا ہوں جیسے تمہاری پروریش ہوئی ہے میری بیٹی کی بھی اسی طرح کی پروریش ہوگی اور یہ میری چیگتے جی نہیں ہو سکتی ہمیں تم سے بحث نہیں کرنی میں نے یہ آخری موقع تمہیں اس لیے دیا تھا کہ شاید گھر کی بات گھر میں ختم ہو جائے ٹھیک ہے سلمان اب تم سے کوٹ میں ملاقات ہوگی چلوں اے حریم موسیقی یقین موسیقی موسیقی سر سلمانی ہے آج ویسے آئیں گے کیوں سر ان کی بیگم جو نراز ہو کر چلی گئی ہیں ایسا کیا ہو گیا سر وہ خواہ چھوڑ کے چلی گئی تمہیں نہیں پتا نہیں سر اپولے بادشاہ یہ سب میسینی کی وجہ سے ہوا ہے اوہو مجھے پہلے ہی شاکتہ سر ایک نہ ایک دن یہ وقت ضرور آئے گا بیچاری میڈم محرین کتنی اچھی عورت ہے اور یہ دیکھو دنیا کے رنگ کیسی کیسی عورتیں میسینی دیکھو اور ان کی حرکتیں ہستا بستا گھر اجار دیا مجھے تو یقین نہیں آتا سر تمہارا کیا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں ابھی مجھے کال آئی تھی میڈم مہرین کی کیا کہ رہی ہیں سر اس نے کیا کہنا بچاری نے اور جس کا خانون چھن جائے اس کی تو دنیا ہی اجڑ جاتی ہے نا سر جہاں تک مجھے یاد ان کے بچے تو نہیں ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹی بیٹی کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے پھر ایسا کدم کیوں اٹھایا سر اوہ ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی جب رشک سر چڑھ کر بولتا ہے نا تو پھر نہ کوئی چیز نظر آتی اور نہ کوئی رشتہ نظر آتا ہے تم ان باتوں کو چھوڑو اور اپنے کام پہ توجہ دو چلو تم چاہتے ہو کہ میں گھر میں رہوں کھانے بکاؤں صفائیاں کروں سارا سار دل بیٹھ کر تمہارے آنے کا انتظار کروں اور جب تمہارا دل چاہے تب تم کھڑوا پیس آنے اب تم سے کوٹ میں ملاقات ہو چلو بہتے ہیں موسیقی 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 صادیہ تم پلیز یہاں بار بار مت آیا کرو کیوں کیونکہ مجھے نہیں پسند اس لیے رافے آپ یہ آئیں تو میں گھر پہ کیسے بیٹھ سکتی ہوں جانتا ہوں پر اس کے یہ مطبط نہیں تم روز یہاں جاؤ کچھ تینوں کی بات ہے رافے پھر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کو پتہ ہے دانیال کا ریزلٹ آیا اس نے بہت اچھے مارکس دیئے واقعی میں کتنا بددسنیک باپ ہوں صادیہ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے پہ گیا ہے آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں رافے وہ آپ کا بیٹا ہے اور ہمیں آپ پہ فخر ہے میں نے تم دونوں کو کتنا شرمندہ کیا ہے دنیا میں کسی کو مو دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا رافے آپ ایسا مت کہیں ہمارے لئے آپ کا ساتھ سب سے پہلے ہے ہمیں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں اور میں جانتی ہوں آپ پہ یہ الزام جھوٹا ہے اور ایک دن سب کو پتا چل جائے گا یہ تو تم کہہ رہی ہونا پتا نہیں یار اب تو یہ امید بھی مرتی جاری آپ کو میری قسم آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا میں ہوں نا آپ کے ساتھ سادیا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری فیملی کو یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا آپ فکر کیوں کرتے ہیں ہم یہ کیس ضرور جیت جائیں گے آپ مجھ سے پرامیس کریں جو بھی ہو جائے آپ حمد یا حوصلہ نہیں آ رہیں گے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا پرامیس کریں مجھ سے ہاں ٹھیک ہے کوشش کرتا ہوں اچھا چلتی ہوں اپنے کھانا جو لائیں وہ یاد سے کھالی جگہ ٹھیک ہے اور اپنا خیال رکھئے گا تم بھی اپنا بہت خیال رکھیں اور میرے گانیا کھا ٹھیک ہے موسیقی موسیقی مجھے محب کر دینا میری بچے میں چاہتے ہوئے بھی تمہارے باپ کو محب نہیں کر سکتا ہر موڈ پر تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے ایک باپ بھی تم نے میرے بار ہے میں بچوں کے بارے میں نہیں سوچا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گے کبھی صرف ہم دونوں کی زندگی نہیں ہے ہماری بیٹی کے بارے میں سوچو یار اس پر کیا گزرے گی ہمیں اس نے سائن کر دیا کس نے کس نے سائن کر دیا کس چیز پہ سائن کر دیا لیکن سر میں سینی تو کل سے آفیس ہی نہیں آئی کیوں مجھے اس کا نہیں پتا سا تو آپ کا پتا رکھتے سا ہی موسیقی 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 موسیقی